ہمارے سورم انڈل میں سورج ہمیسا راسیوں اور ہماری جگیاسہ کا کیندر رہا ہے جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مند میں ترہ ترہ کے سبال آتے ہیں جیسے سورج کے اندر کیا ہے سورج کا جنم کیسے ہوا سورج کا انت کب ہوگا سورج رات کو کہاں جاتا ہے بھارت میں سب سے پہلے سورج کہاں نکلتا ہے سورج کا مارک کیا کہلاتا ہے سورج کا پرکاس پرتبی تک کتنے سمیں میں پہنچتا ہے سورج میں کتنی پرتبی سما سکتی ہیں سورج کا تابمان کتنا ہے اور سورج پر کون کون گیا ہے آدھی آدھی ایسے انیک سوالوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے سورج کے اندر کیا ہے یا ایک ایسا سوال ہے جو کبھی کبھی سبھی کے مند میں آتا ہے سورج ایک بہت بڑا تارہ ہے جو کی پوری دنیا کو اپنے پرکاس سے پرکاسد کرتا ہے لیکن کیا آپ اس سے جڑی کچھ مہتپون جانکاریوں یہ بارے میں جانتے ہیں جس میں سے سب سے بڑا سوال یہ آئے کہ سورج کے اندر کیا ہے سورج ایک تارہ ہے جو کی تیتر پوائنٹ چیلیس پرسنٹ ہائیڈروجن اور چوبیس پوائنٹ پچیاسی پرسنٹ ہیلیم سے بنا ہوا ہے جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اسی سے ہمیں پرکاس ملتا ہے سورج دھرتی کی اوڑ جا کا مکس روت ہے سورج کے کور میں کئی طرح کی پرتکریایں ہوتی ہیں جو کی ہائیڈروجن کی خپت کرتی ہیں سورج جسے سورج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سورج سور منڈل کے کے اندر میں استطعت ہے جس کے چاروں اور پرتوی اور انہے کمپوننٹ گھومتے ہیں سورج ہمارے سور منڈل کا ایک سب سے بڑا پند ہے جس کا بیاس قریب تیرہ لاکھ نبے ہجار کلومیٹر ہے جو کی پرتوی کی اپیکچھا ایک سو نو گناہ جادہ ہے سورج اوڑ جا کا ایک بسال گولہ ہے جو کی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں سے بھرا ہوا ہے سورج کے اندر پرمانوں کا بلے ہی اس کے کے اندر میں اوڑ جا پردان کرتا ہے دھرتی پر سورج کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی پرکاس کا پہنچ پاتا ہے جس میں سے پندہ پرسنٹ حصہ انترکچ میں ہی پرابرتت ہو جاتا ہے جس میں سے تیس پرسنٹ پانی کو بھاب بنانے میں کام میں آتا ہے سورج کی بہت ساری اوجہ کو پیڑ پودے اور سمدر سوک لیتے ہیں سورج کی مجبوط گرتوہ کرسن سکتی ڈیفرینٹ کلاسز میں گھومتے ہوئے انہ گراہوں اور پٹوی کو اپنی اور کھیچ کر رکھتی ہے سورج کی دھرتی سے دوری چودہ کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر یا نو کروڑ 29 لاکھ ساٹھ ہزار میل ہے سورج کی کیڑنوں کو دھرتی تک پہنچنے میں 8.3 منٹ کا سمیں لگتا ہے سورج کے پرکاس سے ایک مہتون جیو رسائنی کے اوکریہ ہوتی ہے جسے پرکاس سنسلیشن کہتے ہیں یا پرتوی پر موجود سبھی جیب جنتو اور پیڑ پودوں کا آدھار ہے سورج کی ستائے ہائیڈوزن، ہیلیم، سلفر، مینگنیشیم، کاربن، لوہا، نیون، کلسیم، کلومیم، آکسیجن، سلیکون آدھی تکوں سے مل کر بنی ہے جس میں سے سورج پر سب سے زیادہ ماترہ میں ہائیڈوزن اور ہیلیم گیس موجود ہیں سورج کو جب مایکرو اسکوپ دوارہ دیکھا جاتا ہے تو اس کی ستائے پر چھوٹے بڑے دبے بھی دکھائی دیتے ہیں ان دبوں کو سور کلنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یا سور کلنگ اپنی جگہ سے ہلتے رہتے ہیں ان کے انصار بگیانیکوں کا ایسا ماننا ہے کہ سورج پورپ سے پشچن کی اور ستائیس دنوں میں اپنے اکش پر ایک چکڑ لگاتا ہے سورج کا جنم کیسے ہوا سورج کا جنم ایک بشال ایٹومک کلاوڈ کے حصے کے دہنے سے لگ بک 4.57 ارب سال پہلے ہوا تھا اس کا جیزہ تر حصہ ہائیڈوزن اور ہیلیم کا بنا ہوا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی سے کئی ان اور تاروں کا بھی جنم ہوا سورج کے جرم سے سمندتیا آئیو ترکیے بکاس کے کمپیوٹر مارڈلو کے اوپیوگ اور جگلیو کاسمو کرونولوجی کے دوارہ انقلیت کی گئی ہے سورج کا انت کب ہوگا بگیانیکوں کے انصار ایسا مانا جاتا ہے کہ سورج نے اپنی آدھی آئیو پوری کر لی ہے لیکن ابھی تک اس میں کسی بھی طرح سے کوئی پریورتن دیکھنے کے لیے نہیں ملا آگے بھی یا کئی سالوں تک ایسے ہی بنا رہے گا کچھ بگیانیک ریسرچوں کے انصار سورج کی آئیو قریب دس بلین برس ہے لگ بک پچھلے چار ارب سال میں سورج کے اندر استعدادہ ہائیڈروجن جل چکا ہے بچا ہوا ہائیڈروجن ابھی بھی لگ بک پانچ ارب سالوں تک چلے گا جب تک سورج کے اندر ہائیڈروجن ہے تب تک یہ ہمیں پرکاس دیتا رہے گا سورج رات کو کہاں جاتا ہے سورج رات کے سمیں کہیں نہیں جاتا ہے سورج سورو منڈل کا کیندر ہے سورج رات کے سمیں میں بھی وہیں ہوتا ہے جہاں دن کے سمیں میں ہوتا ہے بلکہ پرتوی سورج کے چار ارب چکل لگاتی ہے جس کی وجہ سے چوویس گھنٹے میں بارہ گھنٹے سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے اور باقی سمیں میں یا ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے دیرہ ہو جاتا ہے جسے ہم رات کہتے ہیں جس سمیں پرتبی کا ایک سیرہ سورج کے پیچھے ہوتا ہے جیسے کی کچھ دیسوں میں دن ہوتے ہیں اور کچھ دیسوں میں رات ہوتی ہے جب پرتبی گھومتی ہے تو جہاں پر ابھی کے سمیں میں دن نکلا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے اور جہاں پر ابھی کے سمیں میں رات ہے وہاں پر دن ہو جاتا ہے بھارت میں سب سے پہلے سورج کہاں نکلتا ہے کئی لوگوں کے من میں یہ سوال ہوتا ہے کی بھارت میں سب سے پہلے سورج کہاں نکلتا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت میں سب سے پہلے سورج پرناچل پردیس کے ڈازنگ بیلی کی دیوائنگ گھاٹی میں نکلتا ہے کمار کیا کہلاتا ہے سورج کمارک سور پتی کہلاتا ہے سورج اپنی خود کی ایک پرکرمہ کو ستائیس دنوں کی عبدی میں پورا کرتا ہے그 کا تکاوس پرتوی تک کتنے سمیں میں پہنچتا ہے سورے کے پرکاس کو پرتوی تک پہنچنے میں آٹھ منٹ سترہ سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے حالکہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ سب سے تیج گتی پرکاس کی ہوتی ہے لیکن اس کے بابجود بھی سورے کا پرکاس پرتوی پر آٹھ منٹ سترہ سیکنڈ میں پہنچ پاتا ہے سورے کی قرن ایک برس میں جتنی دوری تے کرتی ہے اسے ہم ایک پرکاس برس کہتے ہیں ایک پرکاس برس برابر چورانوے خرب ساٹھ براب بانوے کروڑ چوراسی لاکھ آچ ہزا کلومیٹر ہوتا ہے سورے میں کتنی پرتوی سما سکتی ہیں سورج ہمیں پرتوی سے دیکھنے پر چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ سورج پرتوی سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے سورے کا بیہات تیرہ لاکھ بانوے ہزا کلومیٹر ہے جس کے انصال سورے کے اندر ایک سو دس پرتوی آسانی سے سما سکتی ہیں سورے کا تاپمان کتنا ہے سورے کے کے اندر کو کور کہتے ہیں سورے کے کور کا تاپمان بان پوائنٹ فائب جیرو کروڑ ڈگری سرسی ایس ہے حالانکہ سوری کی سطح ہے جسے فوٹو اسپیر کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا تاپمان صرف پانچ جا سات سو ڈگری سرسی ایس ہے وہیں اگر ہم سورے کے چاروں اور اس لیت بائیو منڈل جسے کروڑا کہتے ہیں جس کا تاپمان سوری کی سطح سے زیادہ ہوتا ہے سورج پر کون کون گیا ہے اگر ہم سورج پر جانے کیلئے کسی مانب کی بات کرے تو آج تک سورج پر کوئی بھی مانب نہیں گیا کیونکہ سورج کے کور کا تاپمان بان پوائنٹ فائب جیرو کروڑ ڈگری سرسی ایس ہے اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں پانی گرم کرتے ہیں تو وہاں سو ڈگری سرسی ایس پر اوبلنے لگتا ہے جبکہ سورج کا تاپمان لگبک بان پوائنٹ فائب جیرو کروڑ ڈگری سرسی ایس ہے جہاں پر کسی بھی مانب کا پہنچ پانا اسمبب ہے حالانکہ سورج پر سب سے پہلے پارکر سولہ پروب گیا ہے پارکر سولہ پروب ناسا کے دوارہ بھیجا گیا ایک انتیک شیان ہے جس نے سورج کی ستے کو چھوا ہے دوستو آپ کا اس ویڈیو سے سببندت کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں اور اسی پرکار کی جانکاری کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دھنوات